اسلام علیکم ناظرین دیکھنے ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ پس اچھو ریسپی شیئر کرنے والی میں اس کا نام ہے افغانی چکن کڑھائی اگر میں بہت آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ریسپی ہے اور بہت کم مسائلوں کے ساتھ یہ کڑھائی چو ہے یہ تیار ہو جاتی ہے کیسے بنائیں گے آئیہ جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک کپ کے قریب میں نے گی کا استعمال کیا آپ کوکنگ گائل کا بھی است مارک کر رہے ہیں اس کے اندر چکن کو ہم نے اتنی دے تک فائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے ہم کمل طور پر چینج ہو جانا چاہیے یہ فلیم کو یہاں پہ ہم میڈیم رکھیں گے اور اتنی دے تک اس کی بنائیں کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے ٹوٹی چینج ہو چاہیے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے نمک میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ نمک پسند کرتے ہیں کے بعد اس اکندر قسمت فل کرنا ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیسن و ادرک کا پیسٹ اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ا possa پھیر ہم اس کے اچھے سے بوس لیں گے پانچ منٹ تاکہ لیسن اور ادرک عدرک کی جو محصول سوچپو ہوتی ہیں وہ چکین کے اندر ایڈ ہو چیسے اور چکین کی اقفاء بھر اچھے سے بنائیں کر لیں گے اس کے بعد ہم نہیں لینی ہے دس سے بارہ عدد سبس میں چلیں گےے سبز مچوں کو درمیان میں سے کٹ کر لیں گے درمیان میں سے کٹ کرنے کے بعد سبز مچے جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سبز مچے ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ پھر ایک دفعہ اس کو بون لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے ٹرماتر کا پیسٹ میرے پاس ایک ہیلو چکن ہے ایک ہیلو چکن کے لیے چاہ درمیانی سائز کے ٹرماتر جو ہیں وہ کافی ہوں گے میں نے ان کا چھلکہ ہوتار لیا تھا اور سمپل ان کو جو ہے گرائنٹ کر لیا تھا پانی وغیرہ میں نے کچھ بھی ایٹ نہیں کیا تھا ٹماٹر کو جب پہ گرائنٹ کریں اس میں پانی ایٹ کرنے کی ضرور نہیں ہوتی سمپل چار ادھے ٹماٹر لیئے تھے اور ان نے گرائنٹ کر لیا تھا گرائنٹ کرنے کے بعد اس کو پیسٹ جو ہے وہ ہم چکن کے اندر ایٹ کر دیں گے اب یہاں پہ میڈیا فلم کے اوپر ہم نے اس کو اتنی دیتاک پکایا ہے کہ چکن کے اندر جو ہم نے ٹماٹر ایٹ کیا نا مکمل طور پہ پانی مکمل طور پہ چکن کے اندر خوشک ہو جانا چاہیئے اب اس کو اتنی دے تک چھوڑ دیں گے کہ ٹماٹر کا جو پانی مکمل طور پہ خوشک ہو جائے کچھ اس طرح ٹماٹر کا پانی جو ہوتا وہ مکمل طور پہ خوشک ہو جائے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہوتا ہے دہیں ایک درمیانی سیز کا کپ دہیں کا استعمال کرنے والیوں اور ایک کپ ہی میں اس کے اندر ملک ریم ایٹ کروں گی پہلے ایک کپ دہیں میں نے اس کے اندر ایٹ کیا اور اس کے بعد ایک کپ کے قریب میں اس کے اندر ملک کریم کا استعمال کروں گی اب بزارے ملک کریم کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں فریش ملک کریم ایک کپ کے قریب موجود ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ایک کپ ملک کریم اور ایک کپ دہیں دنوں گھائیٹ کرنے کے بعد اب میٹے فلم کے اوپر ایک دفعہ پھر ہم نے اس کو اتنی دے تک پکانا ہے دہی اور ملک کریم کمل طور پر ڈرائی ہو جانے چاہیے جب آپ کو لگے کہ ملک کریم اور جو ہم نے دہی ایڈ کیا تھا وہ کمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہے تو ون ٹیبل سپون فل بڑھ کے اس کے اندر میں نے جس اس کا استعمال کیا ہے وہ ہے کالی میچ کا پورٹر کالی میچ کا پورٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید ہم پانچ منٹ پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر مزید اس کے ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے اس کے اندر زیڑا پورٹر میں نے ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر زیڑا پورٹر ایڈ کریں گے زیڑا پورٹر ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ بہت زیادہ گریوی نہیں رکھنا چاہتے بس آپ جتنی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہیے بس آپ اتنی ہی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ فلم کو بند کر دیں اور اس کو آپ جو اوپر سے سبزدہ نیا ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ادرک موجود ہے تو ادرک کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیمن آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اس کے لیے سے مزیدار جو افغانی کراہیی آپ کے گھر میں تھیار ہو جاتی ہے جس کے ساتھ آپ نان کے ساتھ یا پھر آپ چاویل کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اور اپنا اکسپنس لو شیئر کیجئے کا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ